اس لیسن میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک شاپ پہ سٹاک کس طرح سے مینج کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ مدیک کم زیادہ کیسے کرسکتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹاک کس طرح سیٹ کرسکتے ہیں آؤٹ ٹوک کیا لو سٹاک کیلائے کس طرح سیٹ کرسکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم دیٹیل میں سکھنے والے ہیں تو سیمپل یہ آپ نے کیا کرنا ہے پروڈکس کے سیکشن میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے مینج سٹاک کے سینٹر میں آ جانا ہے ان کے مینج سٹاک کے اپشن میں آ جانا ہے سٹوک کے جو اپشن اس میں آپ کے سارے کے سارے پروڈکٹ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کی جتنی بھی کوانٹیٹی آپ نے پروڈکٹ ایڈ کرتے ہوئے دالی ہوگی وہ سب آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو ہے نا آپ کو الرٹس وغیرہ ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی چیز آپ کو یہ ڈیش بورڈ سے کافی ڈیٹیل میں یہاں پر سٹوک کا ایک ڈیش بورڈ نظر آ رہے ہیں جہاں پر آپ کو آٹ آف سٹوک ریڈ کے اندر دکھا رہے ہیں لاؤ سٹوک اور سوفیشنٹ سٹوک پروڈکٹس کتنے ہیں وہ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کم زیادہ ہوتا رہے گا بیس ڈون کہ آپ کی کتنی کوانٹیٹی ہے اس کے بعد آٹ آف سٹوک جو پروڈکٹس ہیں وہ نمبر آف کتنے پروڈکٹس ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو دکھائے گا لاؤ سٹوک پروڈکٹس بھی یہاں پر آپ کو شو کروائے گا کیونکہ ہمارے پاس سیف سیمپل میں دو پروڈکٹس ہیں اس میں میں نے ہنڈر ہنڈر کوانٹیٹی دالی تھی تو وہ دونوں سوفیشنٹ ہے اور یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور یہ دونوں ہمارے ایم پیٹی ہیں ٹھیک ہے اچھے اس کی اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہے تو آپ کو یہاں پر بھی ٹیٹوریل اور ہیلپس مل سکتی ہیں اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو یہ میری دونوں پروڈکٹس ہیں اون ہینڈ کتنے پروڈکٹس میرے پر موجود ہیں یعنی کہ سٹوک میں کتنے موجود ہیں یہ سو سو پروڈکٹس شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اویلیبل کتنے ٹک ٹوک شاپ کے اوپر ٹک ٹک کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہوگا ابھی دیکھیں یہ کم کیوں ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے دو دنوں میں میرے پاس دو اوڈر آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور جس میں سے ایک اوڈر کسٹومر نے کینسل کر دیا تھا اسے سمجھ میں آگئی کہ گلت جگہ پر اس نے اوڈر کر دیا کیونکہ میرے پاس ٹوٹل سمپلی فیک پروڈکٹس ہیں اور کوئی پروفائل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس نے کینسل کر دیا دوسرا کل پھر ایک اوڈر آ گیا اور وہ کمیٹیڈ میں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں آپ کو تو اس لیے اس کی جو سٹوک کی ویلیو نائنٹی نائن ہو گئی ہے اور اس کی ہنڈرڈ ہی آویلیبل ہے ٹک ٹاک شاپ کے اپا ٹھیک ہے تو جیسے جیسے آڈر آئیں گے اور وہ شپ ہوتے جائیں گے یہ کم ہوتی جائے گی ویلیو اور جیسے یہ کم ہوگی تو اس وقت آپ کو آؤٹ آف سٹوک میں یا لو سٹوک میں ڈیٹا شو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر کمپین کے اوپشن ازدار ہے اور کریٹر کا اوپشن ازدار ہے کہ اصل میں کمپین اور کریٹر میں تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ کہ جب آپ ٹک ٹاک شاپ پر پرڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مختلف طریقوں سے سیل کر رہے ہوتے ہیں ایک آپ ٹک ٹاک کریٹر کی مدد سے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک آپ کمپین کی مدد سے سیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ہے کمپین جو ہے وہ ٹک ٹاک شاپ کی کمپین ہے جو ٹک ٹوک شاپ کے ذریعے آپ چلا رہے ہیں وہ کمپین سیکشن کا پورا آپشن آپ کو اس سیڈ پر مل جاتا ہے پرموشن کے اندر ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کسی سپیسفک کمپین کے لیے مثال بلیک فیرڈے کمپین آپ نے چلائی اس میں آپ نے اس پروڈک کی ایک سپیسفک کونٹیٹی جو ہے نا دال دی کہ پچاس جو ہے نا سیل کروں گا میں اس کمپین کے ذریعے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پھر یہاں پر شو ہو رہی ہوگی اور اگر کسی آپ کے پاس ایک سے زیادہ کریٹر ہیں ٹھیک ہے ایفلیٹس ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کسی سپیسفک ایفلیٹس سے آپ کو بہت زیادہ اوڈر آتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے ایک کونٹیٹی سپیسفک کر دیتا ہے کہ اس کے طرف سے جو بھی کسٹم ہوا رہا ہے اس کو وہ پروڈکس مل سکے تو وہ پھر آپ کو یہاں پر نمبر آف کونٹیٹی جو ہے نا پروڈکس کی یہاں پر شو ہو رہی ہوگی انہی سپیسفک چیزوں کے لیے ہے اب یہ کمیٹیٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا اوڈر آ گیا ہے لیکن ہم نے بھی شپ نہیں کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کل اوڈر آیا ہے لیکن ہم نے زیادہ سے بات یہ فیک پروڈکس ہیں تو ہم شپ کیا کریں گے اس لئے میں نے اس کو کینسل کرنا ہے تو یہ اوڈر آ گیا ہم نے شپ نہیں کیا تو اس لئے یہ کمیٹیٹ کے اوپشن میں شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں ایکشن کا اوپشن ہے یہاں پر آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اس پروڈکس کی ٹھیک ہے alert value set کر سکتے ہیں آپ ہر پروڈکس کی الگ الگ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو بھی نظر آئے گی لیکن یہ اس button کی وجہ سے چھپا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ سیم ہر پروڈکس میں نظر آئے گی اور آپ ہر پروڈکس کی value set کر سکتے ہیں الگ الگ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر فیلٹر کا اوپشن ملتا ہے آپ فیلٹر کر کے مختلف پروڈکس کو دیکھ سکتے ہیں quantity کے لیے آسے stock کے لیے آسے ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ خود اپنے product number و product ساتھ ہو تو پھر میں detail میں بتا پاتا لیکن آپ خود ان کو تھوڑا سا کھیل سکتے ہیں ان اوپشن کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد alert set کرنا ہو تو آپ سب کا bulk میں alert set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس button پر click کریں گے تو آپ set کر سکتے ہیں value جو بھی value آپ set کریں گے اس value میں جب کوئی product پہنچے گا تو آپ کو out of stock میں یا low stock میں شروع ہونا شروع جائے گا پہلے low stock میں شروع ہوگا اس کے بعد out of stock میں شروع ہوگا ٹھیک ہے تو مسا کے طور پر یہاں پر example لیکھا ہوئے 15 products تو میں نے یہاں پر مسا کے طور پر click ریا 50 products اچھا میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ low stock کو آپ نے کس طرح سے manage کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز آپ کو اوپر بہت زیادہ depend کرتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے warehouse میں products کتنے موجود ہیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ manufacturer سے وہ products لیتے ہیں اگر آپ خود manufacture کرتے ہیں تو وہ اور چیز ہے لیکن اگر آپ example لے لیتے ہیں کہ ہم چائنا سے products مگواتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ ہم اگر وہاں پر order کریں گے تو تیس دن میں ہمارے پاس product آئے گا ٹھیک ہے تو ہمیں ایک duration کا پتہ ہے کہ تیس دن لگ جاتے ہیں ہمیں تو ایک ہماری shipment کو پہنچنے میں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنے number of orders ہمیں daily کے آ رہے ہیں اس product کے مسادہ دوپر میں واپس کہتا ہوں کہ مجھے ایک order آ رہے ایک دن میں ٹھیک ہے دو دن میں لگا دو order آ چکھے ہیں تو ایک دن میں ایک order آ رہا ہے اس کا مطلب ہے میں پورے مہینے میں تیس order سیل کر سکتا میرے پاس quantity سوکی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ تین مہینے میں میں پورے بگ جائیں گے میرے اگر اسی level پہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے تو مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی جو quantity ہے اس کی چالیس کے قریب پہنچے ٹھیک ہے یا تیس پہ آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر حال میں order کرنا ہی ہے تاکہ مجھے تیس دن میں shipment آ جائے اور اتنے یہ میرے پاس جو موجود stroke ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا نہیں کیونکہ stroke ختم ہونے سے پہلے میرے پاس shipment آ جائے ٹھیک ہے تو اب اس چیز کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے پاس supply and demands مہ سکتے ہیں کہ میرے پاس جتنی stock موجود ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور جو جتنا time مجھے new stock مل لینے میں لگتا ہے اس time کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے تو میں یہاں 50 کا value رکھا ہے جیسے 50 پہے گا مجھے low stock error ہو جائے گا اور میں اس کو shipment کر دوں 20 products میں سمجھو ایک sweet spot کبھی order زیادہ آج ہیں تو 20 stock کو cover کی جا سکھیں ٹھیک ہے ایک example کے طور پہ دکھانے کے لئے یہاں پر رکھ ہے ٹھیک ہے میں select نہیں کیا تھا تو میں select کر لیا کہ جس میں alert set نہیں ہے اس value 50 رکھ ہے اور apply to all کر دوں گا اور یہ سارے products پر ایک value set ہو جائے جیسے 50 stock سے نیچے جائے گا شروع ہو اس کا alert ہے مجھے notifications میں آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹک ٹوک shop status کے اندر اپ ڈیٹ کے اندر اور اگر میں ہر product کی الگ value رکھنا چاہوں کیونکہ ہو سکتا ہے ہم different manufacturer product بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب کے سب product کے ایک ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ total detail تھی ہماری کیا آپ کس طرح سے manage کریں گے ٹک ٹوک shop کے اندر stock